انوارمنٹ بہت بڑی بات ہے ہمیشہ سے ہی جب ہم پڑھتے تو انوارمنٹ کے بارے میں بتا جاتا ہے فورسٹ پریزرویشن کے بارے میں بتا جاتا ہے اور کئی نہ کئی یہ بتا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو بچا سکیں اور موٹو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی انوارمنٹ فرنڈلی ہونا چاہیے کہ انوارمنٹ کے لیے ہم کام کریں اس کی بیرود میں کوئی کام نہ کریں اور ایک اسوسییشن جو ہے وہ نون گسٹڈ جو آفیسرز کی وہ بنائی گئی یہاں پہ ڈیپارٹمنٹ میں اور ان کا ایک بہت بڑا موٹو تھا کہ فورسٹ کو کس طرح سے پریزروی کرتے اور انوارمنٹ اس طرح سے بنایا جہاں پر جو ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں وہ ماحول مل سکے اور نیچر کا ایک ٹچ ان کو مل سکے لیکن آج اس اسوسییشن سے تعلق رکھنے والے کچھ ایمپلائیز جو ہے وہ جسٹیس کی ڈیمان کر رہے ہیں وہ ڈیمان کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ادھکار ہیں اس سے ان کو محروم رکھا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کن باتوں کا وہ ذکر کریں سر آپ کا نام کیا ہے جان کلام پر انچل پریزیڈنڈ کشمیر چونکہ نون گیزٹ فورس اپ سرس ایسسیشن کا موٹو ہے پروٹیکشن آف ہارس ہم نے اس تنظیم کو اسی لئے بنایا ہوا ہے کہ پہلی ہماری ٹاپ ریارٹی ہے کہ بہترین انوارمنٹ لوگوں کو ملے ہم اچھے طریقے سے جنگلات کا تحفظ کر سکیں آپ نے صحیح بات کئی لیکن جہاں پر آپ سیو فورس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سیو فورسٹر کی بات بھی کرنی پڑے گی چونکہ ہمارے ساتھ سرکار نے نانصافی کی ہے ہم نے ایک سو دس لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں تحفظ جنگلات کرتے ہوئے اور دائی دن کی جو اضافی تنکہ ہم مانگ رہے ہیں چاہے تیوار ہو ہولی ہو دیوالی ہو آپ کا عید ہو ہمارے لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اس دیٹ میں اگر کوئی نقصان جنگلات کو ہوتا ہے اس کا تین گناہ ہماری سیلری سے کٹا جاتا ہے تو ان کو کیا آپتی ہے کہ ایک دائی دن کی اضافی تنکہ کیوں نہ دے ہمیں اس لئے ہمارے ساتھ سرکار نے یہ ڈیمانڈیں ایگری کی ہوئی ہے بلکل ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا اپ ریٹن ایگریمنٹ پرنسپل چیپ کنسلیویٹر نے اس پر سائن کیا ہوا ہے کہ آپ کی دیمانڈ کو ویڈن ٹونٹی دیس حل کیا جائے گا آج سے پہلے چار مہینے لیکن ابھی تین مہینے گزر گئے ان کو حل نہیں کیا گیا ہم سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے it has been agreed by principal chief conservator of forces jen that the demands within the domain of PCF and CCF کشمیر shall were addressed within short span of time it was further agreed that the demands which are required to be addressed at the level of administrative department shall be vigorously followed at higher levels as so as to ensure their fulfillment within a period of not more than 20 days and this date is 20 september جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو سرکار نے ہمارے ساتھ ایک وشواسگات کیا ہے ہم Honorable Governor صاحب کو اپیل کرتے ہیں Honorable Advisor صاحب کو کمیسر سیکٹری صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ جنگلات کے لوگ جنگلوں سے نکل کے اب شہر میں آگئے ہیں آپ کو اس چیز پر سوچنا پڑے گا ہماری demands کو حل کرنا پڑے گا اب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے ہماری demands سے تمام barriers cross کیے ہیں ان demands کو agree کیا گیا کتنا وقت ہو گیا ہے آپ کو یہ demands لے کر چلتے ہو ان demands کو چلتے ہوئے actually یہ demands from the burn جب سے department burn ہوا ہے اس کے 3 سال بعد demands چلتی ہے ابھی تیس چالیس سال سے یہ demands چلتی ہے ابھی تو اکھل نہیں کیا گیا کافی سرکاریں آئے سر یہاں پر اور دو بار governor rule بھی لگا coalition بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد بھی کبھی کسی عدیقاری سے ملنے کے آپ نے کوشش نہیں کی کہ اپنی گوہاروان تک پہنچائے جو ہم نے جو بھی آج تک کا چیف منسٹر آیا ہے خورس منسٹر آیا ہے ہمارے پاس کتنی بڑی فائلیں ہیں ہر ایک کے پاس ہم گئے ان demands کو agree کیا گیا ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ deserve نہیں کرتے ہیں سب نے کہا ہاں جی ہاں جی لیکن آج تک نہیں کیا گیا اس لئے ہم سرکار کو بتانا چاہتے ہیں honorable governor ان کیا ہی قابل governor ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملازمین کی بہبودی کے لئے کچھ کیا جائے اس وقت پورے سٹیٹ میں جمعہ کشمیر لداخ ہر جگہ پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے مقام جنگلات کے لوگوں کا اور 18 سٹیٹ جس کے ساتھ ہم ایپلیٹ ہیں 18 سٹیٹ میں وہاں بھی پروٹیسٹ ہماری حق میں چلتا ہے اور ایمپلائی جوانٹ ایکشن کمیٹی اب لکویو وانی وہ بھی ہمارے ساتھ ساری چار لاکھ ملازمین ہیں ہم تب تک اس جگہ سے نہیں یہ لیں گے ساری چار لاکھ لوگ اپنے ادھکاروں کی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا حق دیا جائے تو کتنا ایک سفر کر رہے ہیں آپ اتنی دیر سے آپ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ کی فارمیشن کے تین سال کے بعد سے یہ ڈیمانڈز آ گئی تو کتنا سفر کر رہے ہیں اور کہا کہا گوہار لائے کس کس کو سنانے کی آپ نے کوشش کی اور کسی نے بھی نہیں جو ہماری ڈیمانڈز ہے ہم ملے انہوں نے ٹھیک ٹاک سے ہمارا ٹائم دیا اچھی طریقے سے انہوں نے کہا بھی آپ کے ساتھ زادتی ہوئی ہے کمیشنر سیکرٹری نے کہا ہاں آپ کے ساتھ زادتی ہوئی ہے لیکن کون اس کو حال کرے گا یہ سوچنے والی بات ہے اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں آج تک ہم نے اتنا بڑا پردرشن نہیں کیا ایک پردرشن سرنگر میں کیا اس کے بعد یہ دوسرا ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بار بار یہ لوگوں کے پاس کوار لگانے سے ایک دسپرنٹ طریقہ ازمائے تھا ہمیں لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہر چیز تب ہی ملتی ہے جب آپ راستوں پہ آوگے جب آپ پروٹیسٹ کروگے تب جا کے آپ کا اپنا حق ملے گا بلاجمنٹ کی کافی ساری ڈیمانڈ سال ہوگی باقی لوگوں کی لیکن فارس دیبارٹمنٹ کو اگنور کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں گورنر صاحب اس چیز کو سیرس لے لیں مجھے کیا لگتی ہے کہ اگنور کیوں گا ایکچولی ایکچولی جو اس دیبارٹمنٹ میں ایک لابی ہے آئی ایپ ایس لابی انہوں نے ہمیشہ سے نون گیسٹ تب کیوں کو دبایا ہوا ہے ان کے کیٹر ریوی بار بار ہوتے ہیں ہمارا کیٹر ریوی کبھی ہوا ہی نہیں ہے سیونٹی سے ایک بار بھی نہیں ہوا ہے جبکہ ایسٹا رول ہے کہ پانچ سال کے بعد کیٹر ریوی ہونا چاہیے یہ آرگنائزیشن یہاں پہ آئی ایپ ایس افسرز کی اتنی تہہدار ہے اتنے تو آپ کو یہاں پہ ملاجم نہیں ملیں گے کسی کو ایڈیشنل پی سی اپ کسی کو ایڈیشنل ڈیپ ڈی کنزرویٹر کسی کو کنزرویٹر لیکن جب ہماری بات آتی ہے ہمارے حقوقی بات آتی ہے ہمارے کہیں لوگ ڈی پی سی ڈی پی سی کونسا ایشو تھا چھے مینے کا جنمن ہے میں چیپ کنزرویٹر جمہو کی بات کر رہا ہوں میں ان آئی ایپ ایس جو لابی یہاں پہ بیٹھے ہیں نئے نئے چھوک رہے ہیں اس ڈی بارٹمنٹ میں ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں نے کلاس پورت کی ڈی بی سی کو جان بوچ کر تال مڈول کرتا ہے انہوں نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس چیز کو ایسے وہ ایک بلکل وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی رائٹ نہ ملے وہی طریقہ آزمایا ہوا ہے اور لیکن آپ ہم ان کو یہ نہیں ہونے دیں گے اب ہم نے یہ انقلاب کا نعرہ دیا ہے اس محقمے کو ہم چاہتے ہیں یہ سٹریم لائن ہو ہم چاہتے ہیں تحفظ جنگلات ہو بلکل ہم نے قربانیاں دی ہیں ہمارا ایک ملاجم نظیر آمد آگ لگی تھی کشمیر میں تو آگ بوجھا دے بوجھا دے دیودار اس کے سر پہ گرا اس کے آن سپارٹ ڈیتھ ہو یہ وار ٹائپ ڈیوٹی ہے ملٹنسی ہم نے فیس کی ہے ملٹنسی جو ملٹنسی جنگل میں ہر کوئی ایجنسی ہوتی ہے اس کو ہماری لوگ فیس کرتے ہیں اور ہم نے کیا کیا سارا وائلڈ آٹیکس ہمارے پر اوپر ہوئے ہیں لیکن دیبارٹمنٹ ہمارے بارے کوئی سوچ نہیں رہا ہے صرف اپنی بینیوٹس کی بات ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم کالپسن فری دیبارٹمنٹ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ دیبارٹمنٹ سٹریم لائن ہو تاکہ پوری طریقے سے ایک بیٹر انوائرمنٹ لوگوں کو ملے بیٹر واتاوارن لوگوں کو ملے اس طریقے سے ہم نے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے آج پورے انڈیا میں فارس دیبارٹمنٹ جو جائنڈ کے ٹاپ نمبر پہ آیا ہے اس لیے جب ہم نے قربان ہی دیا ہے جب موہنگ شیئر پہ بیٹھنے سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے یہ بڑی بڑی پالسیز اپنے لئے بناتے ہیں ہماری لئے پالسیگونی بناتے ہیں اس لیے آج ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں اگر آج بھی آپ نے ہوشی ناکو نہیں لئے تو ہم ان کو پوری سیکٹریٹ میں بھی کہہ رہیں گے راجبہ ان کا گیرا بھی ہوگا اور تب تک ہم یہاں سے نہیں آٹیں گے جب تک نہ ہماری مطالبت اور ہم نے لخنپور سے پورا لخنپور سے چکا جام ہوگا کوئی گاڑی یہاں نہیں آئے گی جب تک نہ ہمارے ادھیکار ہمیں دیے جائیں اگر ہم کوئی بھیگ مانگ رہے ہیں یا اگر ہم کوئی گل دیمانڈ کر رہے ہیں تو سیدھا بول دو آپ کی دیمانڈ رائٹ نہیں ہے آپ جاؤ لیوٹی کرو لیکن اگر آپ اگری کر رہے ہیں پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہو ان کا صاف طور پر کہنا ناکہ ادھیکاروں سے ان کو محروم رکھا گیا ہے اور دیمانڈ جائز ہے یہ کہہ رہے ہیں ہماری اور گورنر صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ جل سے جلد ان کی طرف جو اپنا روک کریں کیونکہ وہ سب کے لئے کچھ نہ کچھ ایکشن کرتے اور پوزیٹیو ایکشن لیتے ہیں لیکن ان کی طرف بھی کچھ ایکشن لیں اور دیکھیں کہ کب سے یہ سفر کر رہے ہیں اور جو بھی پرابلم یہ فیس کر رہے ہیں ان سے ان کو نکالیں اسے تازہ اپ ڈیٹ کے لئے مرسل جو نے دیکھتے ہیں شری نیوزیسی کے ساتھ ویڈیو جانے لے جانے کے ساتھ میں روحانی آپ سے بڑھتے ہیں موشکہ